محفل مشاعرہ اور اپنے پسندیدہ شاعروں کے دلچسپ ویڈیوز کے لیے اپنے پسندیدہ چینل میراتن مشاعرہ کو فوراں سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن بھی پوش کریں تاکہ آپ کو نئے اپڈیٹس کی جانکاری فوراں مل سکے اب آپ کی سماعتوں کا بہت زیادہ انتحان لینے کا کوئی موقع نہیں ہے آپ تیار ہو جائیے اور میرے خیال سے آپ پولی طرح سے تیار بھی ہیں آپ جس کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں فلم انڈسٹری ممبئی سے آنے والے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باکمال فنکار کو میں آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں اور بڑی محبت سے پلیا سو بیہا کے اس تاریخ ساتھ مشاعرے اور کبھی سمیلن کی محفل میں ایک بار پھر بھائی جونئر جونی لیور کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے اپنے خوبصورت آئیٹمز کے ذریعے آپ کے دلوں کو گدگدہ ہے بھائی جونئر جونی لیور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا مجھے اتنی خوشی ہوئے یہاں جا کر ہندوستان کے ایک سے بڑھ کر ایک فنکار کو میں مجھے یہاں ان کو دیکھنے کا ملنے کا سننے کا موقع ملا اور ایک ممکری آٹیسٹ ہوں مشاعریں مشاعرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں کبھی موقع ملا نہیں لیکن آج جو چیز میں نے دیکھی جس کلاکاروں کو میں نے دیکھا ان سبی کو میں پرنام کرتا ہوں صاحب بہت لا جواب کمال کے لوگ ہیں کیا سٹڈی ہیں کیا لکھتے ہیں کیا گاتے ہیں اتنے زبردست بھائی ان کو پکڑو بھائی منچ پر اپستی سبی کبھی اور باقی کے لوگ ہار داننے کے لئے بیٹھے ہوئے یہ ہار داننے کے لئے جب آتے ہیں نا وہ بھی کمال کے موڑ میں آتے ہیں میں دیکھا ہوں لوگ آرہے ہیں اب آدمی جیسے بیٹھتا ہے وہ ایسے وہ ڈائرے کوٹھتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتے کیا گربڑی ہوئی ہے ہم پیچھے میں پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کچھ کھامیاں نظر آرہی تھی آدمی موڑ میں آتے ہیں اور جاتے سے میں ایسے جاتا ہے جیسے کی بس ایسے لہتا ہے آج وصولی ہو گئی تو یہ پیار ہیں آپ لوگوں کا آپ لوگ ہمیں ازیروان دیتے ہیں تب جگہ کلاکار اور اچھا چاو سے نکلتا ہے یہ بڑے اچھی بات ہے اور کیا بتاؤں میں آپ لوگ وہاں کر رہے تھے مدہ آرہا تھا مجھے ایک بہتی زبردست مہان شاعر کے شاعری یاد آرہی ہے شاعری نہیں سناو اچھا یہ پوچھائے نہیں کہ وہ مہان شاعر کونے میں خود ہوں آسمان سے گیرا پتھر پانی میں واہ 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 پیچھے سے یہ آگے سے گیا پیچھے سے بھائی اچھا کلاکار ابھی ہم لوگوں کو عادت ہیں تالی بجاؤں ادھر سے وہاں سے یہاں سے بولتے ہیں ترقی کا زمانہ ہے صاحب کچھ دن بعد ہمارے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے تورچ آئیں گے پکڑ پکڑ کے لال شہر ڈالا اٹھا لالا 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 آواز آیا ڈبک اب یہ امت پوچھنا کہ یہ شہر کس کا ہے یہ اس کا نہ اس کا یہ پھوس کا شہر ہے ان کے سامنے میں شہر نیر بل پاؤں گا میرے کو جمعہ بھی نہیں لیکن دوستوں میں ابھی میں جب ایک انٹری کر کے بیٹھا سبھی کا پیار ملا ہم لوگ باتے کرتے بیٹھے تھے کئی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے کہ یہ سنا وہ سنا اس کی آواز اس کی آواز ہم لوگوں سے ان کو امید رہے کلاکار ممیز آیا ممکری کے لئے تو یہ اواز کی مجھے بڑی کمھال لگتی ہے وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے پھر بھی لوگ ان کی آواز سننا چاہتے ہیں ہندوستان کے بہت زبردست فنکار کلاکار ہیرو راج کمار سان پتا نہیں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے ہم لوگ کتنا چاہتے ہیں ابھی راج کمار صاحب سب لوگ جانتے کہ یہ آدمی کچھ الگ تھے یہ تھے وہ تھے ایک دن وہ بیمار گر گئے راج کمار صاحب بیمار گرے سب لوگ بولتے بڑے آکڑو تھے یہ تھے پتا نہیں کیا تھے وہ بیمار گر گئے رات کے گیارہ بجے دکٹر صاحب سے ہسپیٹر چلے سپیس میرے پہ چلے گئے دروازہ بند ہے وہ بھار سے آواز لگا رہے ہیں اپنی انداز میں دیکھیں ڈکٹر صاحب ڈکٹر دروازہ کھولو ہمارا علاج کرو ڈکٹر دروازہ کھولو ڈکٹر ہمارا علاج کرو ڈکٹر دروازہ کھولا ڈکٹر ہم راج کمار ہے اور فلال بیمار ہے ڈکٹر ہمارے پیٹ میں سردرد ہوا ہے ہمارا علاج کرو ڈکٹر ڈکٹر گولیا نہیں ہمیں گولا دے دو ڈکٹر ہم راج کمار ہے کچھ بھی کھا سکتے کچھ بھی کھانے سے پہلے یاد اٹنا مار کھائیں گے ڈکٹر ہمارا علاج کرو ڈکٹر 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 فلم سٹار ڈاکٹر سریرام لاغو جی بات کیا ہے ڈاکٹر میرا علاج کرو فلموں میں ہارٹ اٹک کی اکٹل کرتے کرتے ہیں ڈیل میں اٹک آرہا ہے جلدی علاج کرو میں تو مر جاؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ خود ڈاکٹر ہیں آپ خود خود کا علاج کیوں نہیں کرتے ہیں کرتا تھا لیکن میری پیس بہت زیادہ ہے لیکن میمکری اتنے آگے بڑی ہے لوگ نیا نیا چاہتے ہیں نیا سناو ابھی نیا میں میں نے کتنے سارے نئے لوگوں کی میمکری کی میں نے ابھی شارو خان صاحب کے ایک بار میمکری کی دور گگن میں ایک تارہ ہے ماں ماں مجھے تارہ دے دے بلے اور نیا اور نیا نیا سناو بلکل نیا لیٹسٹ اچھا لیٹسٹ سنو بلے یہ کون ہے یہ تیمور سیفالی خان اب اس سے نیا تو میرے باپ کو بھی نہیں دمے گا نیا چاہتے ہیں لوگ فریش ہونا چاہتے ہیں ہم بھی یہاں فریش ہونے کے لئے بہنٹے تھے سر نے سب کے لئے چائے مانگا ہم خوش ہو گئے چائے پیئے لیکن ابھی دل صاحب آئے ہمیں ایک عجیب دنیا میں لے کر گئے سب لوگ ایک دم سٹیچو بن گئے چاہے والا بیش رہا تھا وہ بھی چاہے والا بیش رہا تھا چاہے والے آپ دیکھیں کسی ریٹیشن پہ جائیں آپ چاہے والے سبھے جب آتے ہیں کٹلی لے کر موڈ میں آتے ہیں سبھے سبھے ٹرین آتی ہے چاہے والے اے لے چاہے والا چاہے اے لے گرمہ گرم چاہے اے لے جائے اے 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 ان کی چاہے اگر کوئی نہیں پیتے ہیں ڈھراںک نہیں ہوتا ہو تو اسٹیل بدل جاتا ہے یہ نجاز یا ہے یہ کوئی نہیں ج intrigued سٹیل ہے لوگ اپنے اپنے سٹیل میں ثمد کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں بجنس کرتے ہیں یہی سب باتیں ہیں اور جب ہم بولتے بولتے کچھ اچھا بول لیتے ہیں آپ لوگوں کو پعار ملتا ہے تو تھوڑا سا کلاہ کر ب Gentlemen آجاتا ہے اور کچھ کتر جاں اتے پٹن بکل ہمیں آتے ہیں نیتا لوگ بھی لاڑ میں آتے ہیں ابھی دیکھو سب لوگ موڈی صاحب کی فرمایج بھی ہے ہمارے زخمی صاحب ان کو پکڑ گا بھائی وہ توٹ پڑتے ہیں ان کا رنگ مارس پر در پیٹ آؤ ہے تو موڈی جی کو دیکھیا اب سب لوگ کی ان کی جائجے جگہ کر ہو رہی ہیں کچھ دن ابھی کو اتنے لاد میں آئے ہیں کچھ دن بعد وہ ہاتھ میں سٹیک لے کے آئیں گے چھڑی لے کر آ کر کہیں گے موڈی صاحب وکاس ہوا کے نہیں ہوا وکاس ہوا کے نہیں ہوا وکاس بلکل ہوا ہے بلکل وکاس ہوا ہے لیکن آپ نے نہیں مہینے کیا ہے بیٹا وکاس چرن چھلو بابا یہ بات لیکن دوست کو ہمارے بھائی صاحب ابھی آ کر بولے پچھل انٹری میں کیا آپ جانی لیور اور کرو جانی بھائی بہت کیا بچے بھی بیٹے ہیں بچے بھی ارے شہرے میں بچے اتنے ہیں شہرے میں آپ نے تو پھاگل کر دیا بچے کو اٹھ اٹھ کو سبے پوچھیں گے مطلب کیا تھا بچے پیارے بچے کبھی کبھی شہرارت کرتے ہیں لیکن دوست میں آج یہاں پہ بتانا چاہوں گا میں بچپن میں میں ایک بار چھوٹا تھا سب لوگ ہوتے گیا میں تھوڑا لیٹ آیا معلوم نہیں ابھی دیکھیں بچے کیسے کیسے ہوتے تھے ایک ٹرین جا رہی ہے ٹرین میں سہارے مسافر سفر کر رہے ہیں ٹرین میں دکھ 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 کرتے جا رہے ہیں سب گاڑی جا رہی ہیں ایک سردہ جی بیٹھے تھے ان کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا تھا ایک محترمہ بیٹھی تھی اب سردہ جی کو پاپا جی کو پتا نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہوا وہ بچے کو کر بھی لیے اللہ دا پتا تیرہ کھانا خراب وہ بچہ جھوڑ جسے رونے لگا سامنے ایک محترمہ بیٹھی تھی ان کو رہا نہیں گیا وہ کہتے تھے کہ پاپا جی اب بچے کو مت ماریے گا اوہ بہن جی آپ اپنا کام کیجئے یہ میرا بچہ ہے مارو یا ٹرین کے باہر پھر تو آپ کچھا کرنا ہے اجی دیکھئے بچے کو مت ماریے گا اوہ جی میں بچے کو مارو یا کچھ بھی کرو آپ کیا کریں گے کیا کریں گے آپ مجھے پریشان کریں گے ایک موٹ جائے گے وہ کہاں سے پریشان کریں گے آپ وہ کدھر سے پریشان کریں گے آپ آپ کو پتا ہے پریشانی جا ہوتی ہے تو سن پریشانی جا ہوتی ہے میری ماں جب سوتی ہے تو نیند میں موہ کھلا کرے گا سوتی ایسے ایک دن اس کے موہ میں سامب جلا گیا وہ پین بجانے والے کو بلا کر میں پین بجوہ بجائے کے پریشان ہوں اندر کا سامب تو بھار نہیں آیا لیکن بھار کے دو چار اشٹرہ سامب اندر چلے گئے اس کو پکڑ پکڑ کے میں پریشان ہوں تو کہاں پریشان کریں گے پریشان کریں گے ایک دن ہی میرا باپ سبجی خریدنے مارکیٹ چلا گیا سامنے گٹر کا ڈکھن کھلا تاندر ہوس گیا اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں پریشان ہوں تو کیا پریشان کریں گے پریشان کریں گے میرے کو ڈیوڈیز ہے ہلسر ہے کینسر ہے میں خود پریشان ہوں پریشان کریں گے ابھی ابھی میرے کو پتا چلا کہ یہ ٹرین پنجاب نے مدرہ جاری ہے پریشان کریں گے جانتے اولو کو پتھے کو کیوں مارا میں یہ اولو کا پتھا ٹرین کا ٹکٹ کھا گیا بڑا پیار آرہا ہے اس پہ ان لوگوں کو گود لے کے دیکھ پتا چلے گا بچے کو مت مارنا بچے کو مت مارنا وہ آدمی مہدرمہ سننی ہے اتنا سننے کہ وہیں بھی ہوش ہوگا کیا کریں اے دوستو میں بہت کچھ یہاں سے لے کر جا رہا ہوں اتنے لوگوں کا پیار آپ لوگوں کا پیار محبت لے کر جا رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی اور اورکیسٹر میں کیا ہوتا ہے بہت سارے گانے والے ہوتے ہیں بجانے والے ہوتے ہیں اناؤنسر ہوتا ہے ممکری کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے لیکن آج آلم بھائی کے وجہ سے اچھا ٹائم ملا اتنی اچھی ساؤنڈ سسٹر میں کے لیے زوردہ تعلی ہو جائے ساؤنڈ انجینئر کے لیے بہت اچھا ساؤنڈ دیا آپ نے اس لیے میں کئی سارے آواز میں نے آج پہلی بار بھی نکلی کچھ آواز ہے جو کی اچھا ساؤنڈ تھا ریال سل کرنے کے لیے تو وہ بھی اچھی گئی تو میں آپ کا بھی دھنیاوات کرتا ہوں اور آپ سب نے مجھے اتنے شانت سے سنیں اشیرواد دیا تعلیہ بجائیں میں سب کا تہہ دین سے دھنیاوات کرتا ہوں آلم بھائی کا پھر ایک بار شکر گزار کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں میری مکری اس لیے رکاتا ہوں کومیڈی سب اگر ایک ہی سال کر دوں گا تو اگلی بار کیا دوں گا ہے نا پھر ایک بار بہت بہت شکریہ تینکیو خدا حافظ جہن بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی تینکیو